بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس امید سب حیریت سے ہوں گے نووی سٹارٹ آور کلاس سٹین فورڈ سکول سسٹم مضمون اردو جماعت ہفتہ عنوان ایک آرزو سٹورنٹس اوپن یور بک آج ہم ایک آرزو نظم جو ہے علام اقبال کا ایک لکھ کا ہوا نظم ہے سٹارٹ ہم ان کا تعرف کریں گے علام اقبال کے بارے میں پڑھیں گے علام اقبال نو نومبر اٹارہ سو ستتر کو سیالکورڈ میں پیدا ہوئی ابتدائی تعلیم اسکورڈ مشن سکول سیالکورڈ سے حاصل کی گورنمنٹ کالج لاہور سی بی اے کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اور کیمرج یونیورسٹی لینگسن سے بیریسٹر اور میو ہونیورسٹی سے پیچڈی کی ڈگریہ حاصل کیے علام اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں ان کے شاعرین مسلمانوں کو ان کے مقصد اور مقام کی یاد دہانی کروائیں مسلمانوں کو اس زلط کے بستیوں سے نکالنے کے ہر طرح سے کوشش کی ان کی کچھ کتب کے نام یہ ہیں بانگی دران ضرب کلیم اسرار ہودی بالی جبریل انہوں نے بچوں کی لئے بھی نظمی لکھی جن میں پہاڑ اور گلہری ہمدردی گائیں اور بکری ماں کا ہواب مکڑا اور مکی قابلی ذکرے ہیں سو سٹورنٹس یہ نظم جو ہے علام اقبال نے لکھی ہے علام اقبال نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کیلئے بہت کوشش کی ان کی شدید خواہش تھی کہ مسلمان قوم اپنا کویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لے یہ کڑن ان کی دل کی اداسی کا سبب تھی ایسے میں یہ نظم جاگتی آنکھوں سے دیکھا جانے والا ایک خواب ہے جس کے تعبیر وہ اس نظم کے آخری آشار کی صورت میں پانا چاہتے ہیں سو سٹورنٹس ہم سٹارٹ لیتے ہیں نظم کو دنیا کے محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب کیا لطف انجمن کا جب دل سا جب دل ہی بجھ گیا ہو سو سٹورنٹس اس کا کیا مطلب ہے اقبال اس شیئر میں کہتے ہیں کہ دنیا کی باگ دوڑ اور رنگینیوں سے دل بھر گیا ہے انسان کا دل ہوش ہو تو دنیا کی ہر چیز اچھی لگتی ہے میرے دل سے جینے کے خواہش ختم ہو چکی ہے اس لئے یہ دنیا اور اس کی محفلیں مجھے ذرا نہیں باتی نمبر ٹو کی طرف دیکھیں مرتا ہوں ہاموشی پر یہ آرزو ہے میری دامن میں کوئی ایک چھوٹا سا جون پڑا ہوں اقبال کہتے ہیں کہ مجھے شور شرابے سے نفرت ہو گئی ہے مجھے ہاموشی پسند ہے میری دلی خواہش ہے کہ دنیا سے دور کسی پہاڑ کے دامن میں میری ایک سادہ اور پرسکون جون پڑی ہوں دنیا بہت خودغرض اور مفاد فرست ہے اور شاعر ایسی جگہ سے دور جانا چاہتے ہیں دامن جو ہے وہ تو ہے آنچلیا پلوک کو پہا مطلب وہ کہہ رہے کہ میری ایک ایسی پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا جون پڑا ہوں لذت سرود کی ہو چڑیوں کی چہچے ہوں میں چشمے کی شورشوں میں باجہ سا بج رہا ہوں لذت کا مطلب تو ہے مزہ سرود نغمہ یا گی سو سٹوڈنٹ اس کی طرف دیکھیں شاعر تیسے بن میں کیا کہتے ہیں کہ میں ایسی آواز سننا چاہتا ہوں یعنی چڑیوں کی نغموں کی آواز اور چشموں کی پانی کی گرنی کی آواز جو میری دل کو سکون دے گلکی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو شاعر چوتھے بن میں کیا کہتا ہے شاعر کہتے ہیں کہ وہ ایسی پرسکون جگہ پر جا کر رہے جہاں ہاموشی اور سکون ہو صبح کی تازہ ہوا ملے تو کلی کلے اور کسی کا اچھا سا پیغام سنائے مطلب میرا چوٹا سا پیالہ یعنی پول میری لئے بادشاہ کی پیالے کی مانند ہو جس میں وہ دنیا کی حالات دیکھ لیا کرتا تھا نمبر 5 کی طرف دیکھیں ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا شرمائے جس سے جلوت حلوت میں وہ ادا ہو شاعر پنچھے پانچھے شعر میں کیا کہتے ہیں شاعر چاہتے ہیں کہ دنیا سے دور سرسبز جنگلوں اور پہاڑوں کے دامن میں پرسکون زندگی گزاریں وہاں دنیا کی سہولتوں سے زیادہ فطرت کی دلکشی متاثر کرتی ہو شاعر کی آرزو ہے کہ سبزہ زاروں میں آرام کریں اور ان کا تکیہ نرم وہ ملائم محملی تکیہ کی بجے ان کا ہاتھ ہو اس ہاموشی پر محفلی بھی قربان ہو